اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ انڈرویڈ ڈیوائیس پر کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت سی اپلیکیشنز موجود ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے اور میں نے کافی اپلیکیشنز استعمال کی ہیں اس میں سب سے بیسٹ جو مجھے لگی وہ ہے انشورٹ ویڈیو ایڈیٹر تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے انڈرویڈ میں انشورٹ ویڈیو ایڈیوز کے ذریعے اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک سکرین ریکارڈنگ ہے یہ دیکھئے تو سب سے پہلے میں اس سکرین ریکارڈنگ کو رینیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اس کا یاد رہے تو آپ کی جو بھی ویڈیو ہے آپ اس کو پروپرلی رینیم کرتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اگر رینیم کروں تو چلیں جی اس کو ہم ریپلیز کرتے ہیں کمپریس ویڈیوز ویڈ اینڈرو ویڈ اس کو رینیم کرنے کے بعد جو پھر ہم اس ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے باس بازو کا یہ اپسن ہوتا ہے کہ آپ سب یہاں سے مینیو میں جائیں اور پھر آپ کے باس آتا ہے شیئر اور شیئر کے بعد یہاں سے آپ کے بعد یہ کافی سارے آپشنز آیاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے اپنے ویڈیو ایڈیٹر کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جو آپ کا ویڈیو ایڈیٹر نہیں آ رہا کسی وجہ سے تو آپ ویڈیو ایڈیٹر کو جا کے اوپن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں انشورٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اب انشورٹ کا میں یہاں پر فری ورزن استعمال کر رہا ہوں تو میں آپ کو دکھایتا ہوں یہاں سے اور ان فری ورزن میں آپ کو استحارات بھی نظر آتے ہیں اور اس ویسے آپ بعض ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران پھر تنگ ہوتے ہیں تو اس کے میں آپ کو ٹپ ایک دوں گا کہ آپ کے سرے سے جو استحارات سے نجات پاسکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ جہاں نیا پروجیکٹ کریں گے یا آپ کے پہلے سے موجود ویڈیوز ہیں یا ڈرافٹ ہیں آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اگر پرس پہ سیمبل پہ یا کلک کروں یا ٹیپ کروں تو یہاں سے میں ویڈیو سیلیٹ کر سکتا ہوں اب یہاں سے آپ کے پاس جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ بھی آیا تھی ہیں یا پھر آپ یہاں سے ریسنڈ میں جا کر جائیں پہلے آپ کی ریسنڈ ویڈیوز شو کر رہا ہے لیکن آپ یہاں سے جو فولڈر آپ کا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ ہے ان شورٹ ہے جتنے پہ آپ کی فولڈرز ہیں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں تو جس فولڈر میں آپ کی ویڈیو मوجود ہے آپ اس پھولڈر کو کر کے وہاں سے ویڈیو سیلیٹ کر سکتے ہیں می کیونکہ سکرین ریکارڈنگ ہے یہاں پہ 51 کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ میری سکرین ریکارڈنگ ہے میں سے یہاں سے 60 کر سکتا ہوں اب اگر میں اس کو تھوڑا سا چیٹرن کرنا چاہوں تو میں اسے چیٹرن بھی کر سکتا ہوں یعنی تھوڑا سا اس کو جتنا عیسے میں nou ایڈٹ کرنا ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں اگر اگر میں پوری ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں صرف اوکے کر دوں گا اب یہ ویڈیو یہاں پہ میرے پاس ایمپورٹ میں آ جائے گی تو یہاں سے آپ اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا شروع کر سکتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ انشورٹ کا جو ہے وارٹر مارک آ رہا ہے اور اگر جب آپ فری ورزن استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ اوپر دیکھیں ایڈ آ رہا ہے اور پھر یہاں پہ یہ انشورٹ کا وارٹر مارک ہے اب وارٹر مارک ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے اس کی ریموو پرملیٹی کر سکتے ہیں آپ پیمٹ کریں تین سو بیس روپے کی اور یہ ختم ہو جائے گا اور استحارات بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو دوسرا آپ یہ ہے کہ فری ریموو کا اوپشن ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے جب ٹیپ کریں گے تو یہ ایک آپ کو استحار نظر آئے گا تھوڑ دیر کے لیے جب وہ ایڈ دیکھ رہیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے انشورٹ کا جو اوپشن آ رہا ہے استحار کو دیکھنے کے بعد استحار کو آپ بند کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں سے جو آپ کے پاس وارٹر مارک آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ ایک فری طریقہ ہے وارٹر مارک کو ختم کرنے کا اپنی آپ کی ویڈیو سے اس کے علاوہ ایک اوپشن اور مزید یہ موجود ہے کہ آپ جب ویڈیو ایڈک کرنا چاہیں تو اس طرح آپ جو آپ کا وائل ڈیٹا ہے اس کو بند کر دیں تو آپ کو ایڈ نظر نہیں آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں تو یہ ایرپلین موڈ ہے اس کو انیبل کر لیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں ایک طریقہ کا کہ اگر آپ ایڈ دیکھیں بینہ ہی جو ہے وارٹر مارک ری موو کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بہت سمپل طریقہ ہے میں یہاں پہ ایک اپلیکشن استعمال کرتا ہوں ایڈ لوگ کی یہ بلکل فری اپلیکشن ہے اشتہار ختم کرنے کے لئے مختلف جیسے کہ ایم ایکس پلیئر ہے یا دوسری بہت سی اپلیکشن ہے ان میں سے اشتہار ختم کر لیتا ہے میں یہاں سے اس کو اون کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ اپلیکشن یہاں پہ اون ہو میں نے جب سٹارٹ کر دی اب اگر میں ان شورٹ ویڈیو ایڈیٹر میں جا کے اس کو اوپن کروں آپ کو دوبارہ سے اس کو ریسٹارٹ کرنا ہوتا ہے اپلیکشن کو تو اس کے بعد یہ آپ کے ایرز نظر نہیں آئیں گے یا ایڈ بلوک ہو جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے اگر میں ایڈیٹ میں جاؤں تو میرے پاس یہاں پہ یہ پہلے سے ڈراف ویڈیو موجود ہے تو میں اسی کو اوکے کر لیتا ہوں مجھے ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں ان شورٹ کا جو واترمارٹ دوبارہ آ رہا ہے میرے پاس اب اس کے اوپر میں ٹیپ کروں اور فری ریمووڈ پہ کروں تو دیکھیں مجھے اشتہار دیکھنا نہیں پڑا فوراں ہی وہ واترمارٹ ختم ہو گیا اب یہاں سے آپ کے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس بہت سے اوپشنز ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ٹرم کا ہے ٹرم میں آپ کے پاس تین اوپشنز یہاں پہ آ رہے ہیں سب سے پہلے ٹرم ہے اور اگر آپ جتنا حصہ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے ویڈیو میں سے اور تھوڑا سا آخر حصہ آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو اس طرح سے سلیکٹ کیجئے جتنی ویڈیو آریٹ کرنی ہے وہ حصہ آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا دوسرا آپ کے پاس ایک کٹ کا تو آپ جہاں پہ کٹ کر سکتے ہیں جتنا حصہ کرنا چاہے تو آپ کے پاس وہ کٹ ہو جائے گا جو جہاں پہ سب سے بہتر اوپشن ہے وہ ہے تیسرا والا سپلیٹ کا یعنی اگر آپ ویڈیو کے جیسے کچھ حصوں کو دو یا تین پارٹ میں چاہتے ہیں جیسے کہ اب اگر یہ تین میرے تک آپ جاتے ہیں یہ دو میٹ تک دو میٹ کی ویڈیو آریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جا کے دو سلیکٹ کیجئے دیکھئے جیسے جیسے میں اس کو کر رہا ہوں موف کر رہا ہوں تو یہ تائم آ رہا ہے اب یہاں تک آنے کے بعد آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویڈیو جو ہے اسپلیٹ ہو جائے گے ان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اب نیچے بھی اگر میں اس پر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آگئے میرے پاس دو سلیکٹنز آگئی ہیں ویڈیو جو ہے ایک دو میٹ کی ویڈیو ہے اور ایک دو میٹ انسل سیکنڈ کی ہے اس طرح سے آپ ویڈیو کو سپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ویڈیوز میں ہوتا ہے ایک اوپسن جیسے کہ آپ ٹائٹل بگرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ ویڈیو کے اوپر ایڈ کرتے ہیں اگر یہ ٹیکس کا اوپسن ہے یہاں سے ویڈیو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے ہاو ٹو کمپریس ویڈیوز ٹھیک ہے یہ میں اس کے اوپر ایڈ کر لیا اب یہ ویڈیو میں ہی نظر آئے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے لیے جو آپ کا جو ہے شروع میں ویڈیو کے آپ کا ٹائٹل آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیے دوبارہ اوکے کیجئے اور پھر یہاں سے فوٹوز میں جا کے آپ جو ہے ایک بلیک کلر کا والپیپر ڈاؤنلوڈ کر لیے جیے آپ گوگل ایمیجز سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو استعمال کر لیجئے یعنی اگر میں یہاں سے فوٹوز میں جاؤں تو براہ کافی سارے آ رہے ہیں تو یہاں سے یہ دارک بیک گراؤنڈ ہے جیسے میں اسے یہاں سے سلیٹ کر لیتا ہوں اب یہ دارک میرے پاس آگیا اور یہاں پر دیکھیں نیچے تین اپشنز آ رہے ہیں میرے پاس یہ پہلے ویڈیو ہے پھر یہ والپیپر ہے اور پھر ویڈیو کیونکہ میں نے ویڈیو کٹ کیا تھا تو آپ اس کے اوپر ایدھا ٹچ کریں گے جب تو یہ دیکھیں جتنی بھی آپ کے پاس یہ جانی کہ آپ کے تصویر یا ویڈیوز ہوئے رہے ہیں نیچے آپ نے جو ایڈ کی ہیں وہ آ رہی ہوگی اب آپ کسی بھی ویڈیو کو تھوڑی در دبا کر رکھئے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو جو پوزیشن آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں جہاں پر بھی وہ ہو جائے گی اب میں اس کو دیکھے یہاں پہ شروع میں لے کے آ گیا ہوں اور اب میں یہاں سے اس کو اگر جیسے اگر یہ ویڈیو ہے تو اس کی آواز بند کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو کی تو آپ یہاں سے ویڈیو کی آواز بھی بند کر سکتے ہیں دوسرا ٹرم کا آپشن ہے آپ یہاں سے اگر ٹرم پہ جائیں تو آپ کی جو ڈیوریشن ہے اس کی آپ ڈیوریشن یعنی کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں یعنی یہ تصویر بائی ڈیفال پانچ سیکنڈ کے لیے نظر آئے گیا لیکن میں دس سیکنڈ کے لیے اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو شروع میں تو میں یہاں سے اس کو دس سیکنڈ کے لیے کر سکتا ہوں اب یہاں سے اوکے کر دیا اب یہاں سے میں اس کا ٹائٹل ایڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے ٹائٹل بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہاں لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ پوزیشن ہے ٹیکسٹ کی لیفٹ سینٹر اور رائٹ کی اور پھر یہاں سے ہمارے پاس یہ آپشن ہے فونٹ چینج کرنے کا تو یہاں سے فونٹ چینج کرنا چاہے میں نے کچھ ہوتو فونٹس انسٹول کر رکھی یہاں پر اس کے لیے آپ کے پاس اور فونٹس بھی ہیں تو جو بھی فونٹ آپ چاہیں اور فونٹس اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان شورٹ میں یہاں پہ آپ اس ڈاؤنلوڈ پہ ٹیپ کیجئے تو یہ آپ کے پاس یہاں سے آ جاتی ہیں اور پھر آپ فونٹس کو امپورٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اپنے پاس جیسے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ آپ کے پاس کافی سارے آپشنز آ رہے ہیں دیکھیں چائنیز فونٹس بھی آپ کے پاس اور پھر کچھ مزید عربی فونٹس ہیں اور کافی سارے آپ کے پاس یہاں پہ فونٹس کی آپشن ہے تو جو فونٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے اس طرح سے جو بھی فونٹ آپ نے استعمال کرنی ہے وہ یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گی اور پھر اس فونٹ کو آپ یہاں پہ اپنے پاس استعمال کر سکیں گے پھر اگر آپ یہ دیکھئے دونوں فنگر اگر سے آپ جو اس کو دبا کے ڈریک اینڈ ڈروپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ویڈیو کا جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو آگے پیش موو بھی کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو پوزیسن اس کی بیسٹ لگے اور پھر یہاں سے آپ کے پاس کلر کے اپشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو آپ کا ٹائٹل کا کلر ہے آپ اس کا کلر کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کو بھی چینج کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس بورڈر کا اپشن ہے اگر آپ بورڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس بورڈر کا اپشن بھی موجود ہے تو ٹیکس کا بورڈر کم زیارہ ہو جائے گا پھر شیڈو ہے آپ کے پاس لیبل ہے تو لیبل کا ڈیزائن یہ دیکھئے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اپسٹی کا اپشن ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ آپ کے پاس اپسٹی ہے تو جو بھی آپ کو پسند آتا ہے پھر آپ کے پاس یہ سامنے ترانزیشنز ہیں تو دیکھئے جب آپ کا جو انٹر ہونے جب یہ ڈسپلی ہو تو یہ اس کا سٹائل ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور پھر جب آپ کا ختم ہوئے تو ختم ہونے کے لیے بھی آپ کوئی بھی یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ یہ لوب کو اپشن ہے نیچے تو یہ ٹیکس یعنی یہ دیکھئے اب اس کی سپیڈ جب بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹوپ پر آ رہا ہے یہ دیکھئے تو آپ یہاں سے اس کو سلو کر دیں گے تو تقریب پانچ سیکن کے بعد یہ تھوڑا ایسے نظر آئے گا تو یہ آپ سپیڈ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کافی زیادہ ٹرانزیشنز ہیں یہاں سے تو جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے اس کو پلے کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ٹائٹل آ گیا یہاں سے اور یہ دیکھئے اب ٹائٹل ہمارا صرف چند سیکنڈ کے لئے نظر آ رہا ہے لیکن جو ہمارا ٹائٹل کا ایمیج ہے وہ دس سیکنڈ کا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈریک اینڈ ڈروپ کیجئے اور یہ ریکھئے ابھی دس سیکنڈ تک ہمارا جو ہے ٹائٹل نظر آئے گا اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کافی سارے یہاں پر مزید آپشنز ہیں فیلٹرز کے ہیں میوزک کے ہیں تو اور کینوز کے خاص طور پر جب آپ ایسی ویڈیو جو کہ ورٹیکل ویڈیو ہے آپ کی سکرین ریکارڈنگ ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ جو کینوز کا آپشن ہے کینوز میں جائیں اور یہاں سے جو ریشو ہے آپ اس کا اگر آپ کے پاس جو ہے نو فریم کا آپشن آئے گا تو یہ دیکھیں آپ کی سکرین ریکارڈنگ اس طرح نظر آئے گی تو اگر آپ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ سکسٹین بائی نائن کو سلیٹ کیجئے اگر آپ ٹک ٹوک کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ نائن بائی سکسٹین کیجئے انسٹاگرام کے لئے آپ فور بائی فائی یا ون بائی ون سلیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ فور بائی تری ٹو بائی تری اور کافی سارے مزید آپشنز بھی موجود ہیں لیکن سب سے ضرور خاص جو یہاں پہ یوٹیوب کے لئے سکسٹین بائی نائن انسٹاگرام کے لئے فور بائی فائی یا ون بائی ون اور ٹک ٹوک کے لئے نائن بائی سکسٹین ہے میں کیونکہ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں یہاں سے سکسٹین بائی نائن بروں گا اور یہاں سے پھر اوکے پھر آپ کے پاس یہ دیکھیں لیفٹ سینٹر اور رائٹ کا اوپشن آ رہا ہے آپ یہ ریکھئے جو آپ کی سکرین ریکارڈن ہی ہے آپ اس کو کس جگہ پر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ ہے آپ کے پاس رائٹ ہے اور فیٹ کا ہے تو میں یہاں پہ فیٹ فریقر کرتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو اوکے کر دیں گے اس کے بعد ایک اور چیز جہاں پہ اسی لحاظ سے آپ کے پاس بیکگراؤنڈ کا اوپشن ہے آپ بیکگراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ آپ کی ویڈیو کی جو سائٹس ہیں آپ کو ہونسی بیکگراؤنڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے استعمال دیکھ میں پلی اس کو کروں اگر تھوڑی ویڈیو کو تو یہ آپ کے پاس یہاں اس طرح نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اب آپ کو تھوڑا واضح نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے بیکگراؤنڈ میں اگر جائیں تو میں تھوڑا مزید زیاد دھنزلہ کرنا چاہوں تو یہاں سے میں اس کو کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں سائٹس سے آپ کی ویڈیو ہے اسی کا موشن بلد نظر آئے اور یہاں سے اگر بیکگراؤنڈ میں جاؤں تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ کچھ دارک کا ہے اور تھوڑا مزید یہ شیئرنگ دیس ہیں آپ کی تو جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں تو کلر بھی آپ کا سائٹس میں آ جائے گا ویڈیو کے بیکگراؤنڈ کے طور پر میں یہاں سے اسی کو پریفر کرتا ہوں کہ جو موشن بلر کے طور پر استعمال ہو وہ یہاں پہ میرے کو نظر آئے پھر آپ کی ویڈیو سپیل چینج کرنے کا آپ کے پاس تیکس ایڈ کرنے کا آپ ویڈیو کے دوران کسی جگہ پہ تیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھے تیکس تھے تو this is title تو آپ title دے سکتے ہیں دوسرا چیز خاص طور پر یہ ہوتی کہ جب آپ ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی چینل کا نام یعنی جو logo ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو میں تو جیسے یہ دیکھیں میں ٹیکس ایڈ کی ہے تو میں پہلے کلر سیٹنگز میں تو میں اس کو سیٹنگز اس کو چھوٹا بڑا بھی یہاں سے کر چکتا ہوں اور اگر ویڈیو کے سینٹر میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے جاؤں گا مزید ٹیکس سوری کلر سیٹنگز میں اور آپ پیسٹی میں جا کے میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دوں گا تو اب یہ ویڈیو میں نظر آتا رہے گا مسل سل اب اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں اب یہ دیکھئے لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لئے نظر آرہ رہا ہے اور میں یہ ویڈیو ہوں جیسے کس ویڈیو کسی کونے پہ تو میں یہاں سے اس کے لئے ٹیکس ایڈ کروں گا دوبارہ ایک اور ٹیکس دوبارہ سے یہاں چینل کا نام سیکنگز میں کم کر دیتا ہوں اور اس کا سائنس چینج کرنے کے بارے میں اس کو یہاں سے موف کر کے اس جگہ پر یہاں پہ لے آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو پورے ویڈیو کے لئے کر دیتا ہوں ویڈیو بیگننگ اور ویڈیو اینڈ اور پھر یہ دیکھیں ہمیں اس ٹیکس پورے ویڈیو میں نظر آئے گا اب اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید آپشن ہوتا ہے کہ یہاں پر سبسکرائب کا میں آپ کو دکھا آتا ہوں ایک اور آپشن آپ پاس اسٹیکر کا ہے اگر آپ اسٹیکر میں جائیں تو آپ پاس یہ اسٹیکر میں دیکھیں شیئر کا آپشن آرہا رہا ہے بریکنگ نیوز اور کافی سٹیکر ہیں تو ویڈیو میں شیئر کا جیسے چاہتے ہیں لوگ شیئر کریں تو آپ یہاں سے شیئر کا آپشن ہے اس شیئر کا آپشن یہ نظر آئے اور چین چیکنے کے بعد ختم ہو جائے گا پھر یہاں سے ویڈیو میں تھوڑی آگے کر دیتا ہوں اور میں چاہتا یہاں پہ سبسکرائب کا ایج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سبسکرائب پہ جاؤں گا سبسکرل ڈاؤن کروں آپ ویڈیو بیگنی ویڈیو اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ درگ اینڈ ٹراب کر کر اس کو ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ پاس آپ پاس آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں پھر میوزک کے حوال سے پاس اگر ویڈیو کی بیگراؤن میں آپ اپنے میوزک ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں میوزک میں جا کے آپ اپنا میوزک استعمال کر سکتے ہیں اور اپن پر میں جا کے آپ اپنے میوزک ہے آپ اس کو یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں افیکٹس میں جائیں تو یہ دیکھیں بیلز ہیں ٹرانزیشن ہیں پاپولر ہے اور کافی سارے یہاں سے ہمارے پاس اپشن آ رہے ہیں جیسے پاپولر میں جائیں تو کچھ ہی آپ کے پاس آیتا ہیں یہ دیکھیں یہ ببل ہے اور یہ بٹن کا ہے تو اگر کسی کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ مزید آپشن لگر جائیں تو سپیڈ کا ہے ویڈیو کی آپ سپیڈ کم زیارہ بھی کر سکتے ہیں اور روٹیٹ اور فلیپ کا آپ پاس آپشن ہے یہ روٹیٹ ہے تو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور فلیپ میں بھی آپ کے پاس ویڈیو اس کے بعد آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں اور اگر فرس کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کے بلکل اینڈ میں بھی چاہتے ہیں کہ سبسکرائب تو میرے چینل یا اس طرح کوئی دسپلی کرنا چاہتے ہیں تو پلس پہ 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 کیجئے فوٹوز میں جائیے اور فوٹوز میں کس جگہ سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے تو اب میں یہاں پہ جا کرتا ہوں ٹیکسٹ اور سبسکرائب ٹھیک جو میں یہاں لکھنا چاہوں میں ایڈ کر چکتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور option بھی اگر delete کرنا ہے یہاں کھوکی کروں اسے آپ نے delete کرنا ہے تو یہاں سے سکتے ہیں کہ youtube end thumbnail تو یہ آپ کے پاس اس طرح کے آجائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہے don't forget to subscribe اور یہ پھر اگر اس کو edit نہیں کیا تو یہاں پہ یہ default نظر آ رہا ہے تو ایک تو بہتر ہے کہ آپ پہلے edit کر لیں لیکن فرض کریں کہ آپ نے edit نہیں کیا بھول گئے تھے تو آپ کے پاس option ہے میں جاتا ہوں sticker میں اور sticker میں جا کے میں یہاں سے share کو select کرتا ہوں اور میں share کو یہاں پہ لگ اس طرح سے پیچھے option نظر آ رہے میرے کو اس کو صبح دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کام ہمارا ہو گیا اور اس کو end لی آتا ہوں پھر ہمارے پاس دوسری سائیڈ پہ twitter کا ہے تو میں twitter کا اپنا account نہیں کیا تو میں یہاں اور یہ دیکھئے اب ہماری information تھی وہ پیچھے چھپ گئی لیکن یہاں ہمارے لئے یہ نظر آ گیا اور میں end لے جاتا ہوں اور میں یہاں سے play کر دکھاتا ہوں آپ دیکھئے یہاں پورا ایڈ کر دیا اور ہماری editing یہاں پہ مکمل complete ہو چکی ہے اب ایک چیز اور ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر شروع میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض ویڈیو میں آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ موبائل کا نظر آر ہوتا ہے کیسے لگتا کہ جیسے ویڈیو کی پورا موبائل پہ آپ کو سکرین رکول نظر آ رہی ہے تو اگر آپ بیگرنڈ میں موبائل کا جو فریم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آپ مکمل طور پہ موجود ہے میں آپ کو فریم بھی ایڈ دیکھ آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں میرے پاس یہ فریم موجود ہے جو میں آرڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں گوگل سے تو یہ موبائل فریم یہاں پہ سلیڈ کر لوں گا میرے پاس یہاں سیو ہیں یہ دیکھ یہ فریم میں یہاں سے اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب یہاں سے فریم نظر آنا چاہیے ہمارے پاس یہاں سے دیکھیں میری ویڈیو جو نظر آ رہی ہے اب یہ فریم آ رہا ہے تو اب میں فریم پہ ٹچ کر ہوں یہاں سے اور یہاں سے میں اس کو پھر صرف مجھے سلیٹ کرنا پڑے گا صرف اس کی سیٹنگ کے لیاز سے جب یہ صحیح طریقے سے نظر آئے یہ دیکھ دیکھ یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں ویڈیو اینڈ اب یہاں سے اس کو پلے کر ہوں تو یہ دیکھ ایسا لگ رہا ہے پکڑا ہو ہے پہ طریقے آپ اس ایئر کر دیجئے اب اگر آپ پتہ نہیں یہ فریم آپ کیسے داؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں آپ گوگل میں جائیے اور گوگل میں جا کے آپ سرچ کیجئے موبائل فریم ترانسپیرنٹ تو اب یہ دیکھیں امیجز میں آپ کے پاس جہاں پہ کافی سارے آ چکے ہیں یہ فریم اور جو بھی فریم آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جیسے کہ یہ ایک فریم ہے موبائل اور اس کو آپ دیکھا میرے پاس اس طرح کا ایک فریم ہے جس میں استعمال کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو میں فریم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اب اگر ایک اور چیز دیکھیں تو یہ دیکھئے پورا ویڈیو میں نظر نہیں آرہا یہ فریم تو میں یہاں سے جاؤ اس ٹکر میں تو فریم کہا گیا ہمارا یہ فریم ہے ہمارا تو اب آگے شیئر کا اپشن آگیا تو یہاں سے فریم پورا ویڈیو میں نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے یہاں سے آپ اس کو دبا کے رکھئے اور نئی لائن میں ایڈ کر دی دیکھیں اب یہ شیئر کا ایڈ ایڈ کر دیا تو یہاں اس کو ویڈیو ایڈ کر دیتا ہوں اب یہ بلوگ کا میرے پاس آپشن آرہا مزید دوبارہ سے کہ یہ فریم بلوگ ہو رہا ہے پورا نظر نہیں آرہا کیونکہ آگے میرے پاس سبسکرائب کر جو میں نے یہ ایک سٹیکر ایڈ کیا تو میں یہاں سٹیکر سبسکرائب والے کو ایسی ٹچ کر رکھوں گا تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو فریم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد یہ اینڈ سکرین پر بھی آپ نظر آرہ رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ فریم نظر نہیں آنا چاہیے جیسے آپ ہائر کرنا چاہتے تو میں اس فریم کو ٹچ کروں گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پہنیل آگیا اب میں یہاں سے اس کو یہاں تک لے آنگا تو یہ دیکھئے جیسے اینڈ سکرین آئی فریم ختم ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنے پوری ویڈیو کو ایڈیو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ پوری ویڈیو ایڈیو ہو چکی ہے اب اس ویڈیو کو ایڈیو کرنے کے بعد یہاں سے میں سیئب کر سکتا ہوں میں اس میں پوری آپ کو آپ نہیں دکھائے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جلد اس ویڈیو میں کو مکمل ہو طور پر دکھا سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں اس کو سیئب کرنا چاہتا ہوں تو میں آج اس سیئب کروں گا یعنی 1920 پر 1080 پر اس میں اور میں اس کو پریفر کرتا ہوں اور میں اس میں ویڈیو کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اب یہ ویڈیو ایڈیو ایڈیو سارا کام مکمل ہو چکا تو اس استعمال کرتا ہوں اس کے بار میں یہاں سے ویڈیو کو ٹرانسفر کر لیتا ہوں اپنے پاس کمپیوٹر پر میں آپ کو دکھا سیٹنگز میں جائیں اگر تو سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس ہوتا ہے ادھر وائلیس کنیکشن کا اپشن اور پھر یہاں سے آپ پرسنل ہارسپورٹ اور پرسنل ہارسپورٹ کو یہاں سے آپ انیویل کر دیجئے اور ہارسپورٹ کو انیویل کرنے کے بعد یہ آپ آپ کے پاس آپ اپشن آن ہو جائے گا تو آپ وائل فائی کو کنیکشن کیجئے جا کے اور وائل فائی کنیکشن جائے آپ لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے تو اس کے بعد یہاں سے آپ جائیں گے سویچ میں سویچ میں جا کے یہاں سویچ کو آن کیجئے تو یہ اوپر کریں جیسے آپ google ڈاٹ کوم یا youtube ڈاٹ کوم ٹائپ کرتے جہاں پر وہیں یہ ایڈرس ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ سکرین آج آج ٹاپ پر اب آپ کمپیوٹر میں آپ کو یہ سکرین نظر کمپیوٹر میں بہت زبرس کام کرتا ہے اور بہت تیز اپ اگر آپ ویڈیو کو اپنے موبائل پر کمپلیس کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور بہت سلو پروسیس ہوگا تو اب یہاں سے آپ میں یہ دیکھئے ہیلوے کو میں نے اوپن کیا اس کی دفاع ٹیٹن ساری استعمال کر رہا ہوں یہاں سے میں اوپن میں جاؤں گا اور میرے پاس دانلوڈ میں جو ابھی میں نے ویڈیو کو اپنے پاس موبائل سے ٹرانسفر کیا اپنے پاس اپنے کمپیوٹر میں یہ میرے پاس آگئی وہ ویڈیو اس کا سائز ہے دس اشاری چھ ایم بی یہاں سے میں اوپن کروں گا اس ویڈیو کو اور ویب اپٹیمائز پر میں اس کو اوکے کر رہا ہوں دوسرا میرے پاس ڈائیمنشنز کا اپشن ہے ڈائیمنشنز میں جا کے میں یہاں سے اپٹیمل فرسورس کروں گا اور یہ یعنی کہ 1920 بے 1080p ہی رہنا چاہیے باقی یہاں سے آپ کے پاس فیلٹرز ہیں ویڈیو کی کوالٹی کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے آپ کے پاس یہ RF22 ہے میرے پاس تو میں اس کو 22 سے 25 کے درمیان ہی رکھتا ہوں اس سے کم یہ زیادہ نہیں کرتا پھر یہاں سے میں اس کو کروں گا اسٹارٹ اب یہ کی اسٹارٹ کریں گے جب آپ یہاں سے جب یہاں سے دیکھئے اب میرے پاس یہ جو ہے اس کا انکوڈنگ مپلیڈ ہو چکی ہے اور یہ میرے ویڈیو سیو ہوئی ہے میرے ویڈیوز کے پولڈر میں تو اس کی یہ اوریجنل سائز تھا وہ تھا 10.2 ایم بی اور اب میں یہاں سے ویڈیوز کے پولڈر میں جاتا ہوں اور ویڈیوز میں تو یہاں سے یہ دیکھئے سائز جو اس کا آپ کے سامنے ہے ایک اشاری آٹھ ہے یعنی پہلے یہ تقسیل دس ایم بی کی فائل تھی اور ہینڈ بریک سے جو ہے کمپریس کرنے کے بعد یہ صرف 1.8 ایم بی کی رہ گئی اب یہاں سے دوبارہ میں جا کے اپنے جو براؤزروں میں میرے پاس ایتریس اوپن ہے سویچ والا یہاں سے میں اپلوڈ کے بٹن پر یہاں سے ٹیپ کروں گا یا کلک کروں گا اور یہاں سے یہاں سے میرے پاس ویڈیوز کے پولٹر میں یہ فائل موجود ہے تو یہاں سے میں اس کو دوبارہ اپنے پاس اوپن کرلوں گا یعنی اوپن کرنے کا مطلب یہ میرے پاس اپنے מوبائل میں اپلوڈ ہو جائے گی اور پھر یہاں سے موبائل سے میں اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتا ہوں آپ کے پاس compute یہ اپنی یہ یوٹیوب چینل پر اور بہتر یہ ہے کہ یہاں سے جب ویڈیوز کے پورٹر میں آپ اس فائل کو رینیم بھی کر دیں تو اس طرح سے یہ میں اس کو فائل کو اپنے ٹرانسفر کرتا ہوں جب آپ کے پاس ویڈیو آپ کی مکمل طور پر کمپریس ہو جائے اس کا سائز کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو کمپیوٹر سے اپلوڈ کر دیں یا بے شک پھر آپ اس کو اپنے موبائل میں اپلوڈ کریں اور پھر یہاں سے اپلوڈ کر دیں اس کے علاوہ مزید ایک چیز ہوتی ہے یوٹیوب کی تھامنیلز بنانے کے لیے آپ کے پاس کافی ساری اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں تو اس میں کچھ فری اپلیکیشنز ہیں کچھ پیڈ ہیں اور اگر اردو کی بات کریں تو اردو ڈیزائنر ہے اور ایمیجیٹر یہ دونوں بلکل فری اپلیکیشن ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ آن لائن ویبسائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تھامنیلز کے لیے تو اس کے پاس کافی اپشنز ہیں آپ کے پاس میں یہاں سے ایک پریفر کہتا ہوں کافی زبرس ایک ویبسائٹ ہے جس کا نام ہے پیبلو.buffer.com یہ بلکل فری ویبسائٹ ہے یہاں پر آپ یوٹیوب کی بہت زبرس کسیم کی تھامنیل بنا سکتے ہیں یہاں صرف آپ سرچ میں جائیں اور اس میں جا کے آپ اس کو استعمال کریں جو بھی ایمیج سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سرچ کر لیجئے اب یہاں پر یہ دیکھئے we are sorry we don't quite have this working for mobile یہ موبائل پر کام نہیں کرتی میں اس کو کمپیوٹر پر استعمال کرتا ہوں لیکن موبائل کے لیے جو میں اپکیشن استعمال کرتا ہوں وہ دونے اپکیشن ہیں اردو ڈیزائنر اور ایمیجیٹر اور ایمیجیٹر کے ذریعے آپ جو ہیں یوٹیوب کی تھامنیل بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوے بھی آپ کے باس کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں ایمیجیٹر اور اردو ڈیزائنر میں دیا کہ یوٹیوب تھامن کا آپشن ہے یہاں فیس بوک پروفائل پکچر وارس ایب سٹیٹس اور کافی سارے آپشن ہیں تو یہاں سے آپ یوٹیوب تھامن پر جائیں گے اور یہاں سے آپ جو یہ یوٹیوب کی تھامنیل بنا سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایڈ آئیٹم ہے کینوز سے تو کینوز میں جا کے آپ بیجی فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں بیگرام کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس اوبرلے سائز بھرک کافی سارے آپشنز ہیں اور ایڈ آئیٹم میں جا کے آپ یہاں سے سٹیکر سیمبل ٹیکس جو بھی ایڈ کرنا چاہیں اس کو ایڈ کر دیجئے اور اپنے تھامنیل بنا لیجئے تو یہ ایک مکمل پروسس ہے اس طرح سے میں اپنے ویڈیوز کو موبائل پر ایڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مکمل پروسس پر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے آپ یہ مکمل پروسس استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور مزید ویڈیوز بھی میں پوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بناتا رہو